السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ وظائف کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کی کیا حقیقت ہے کیا وظائف پڑھنا حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کیونکہ یوٹیوب پہ آپ کو وظائف کے حوالے سے بہت ساری ویڈیو لاکھوں میں ویڈیو مل جائیں گی کہ یہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے یہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے یہ پڑھنے سے بے اولاد کو اولاد مل جاتی ہے یہ پڑھنے سے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں بہت ساری ویڈیو آپ کو مل جائیں گی مگر اس کی کیا حقیقت ہے کیا وظائف پڑھنا حدیث پاک سے بھی ثابت ہے میرے ناظرین ان سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ دین کی باتیں بہت آسانی آپ تک پہنچ سکیں اور اس کلیپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے معلومات حاصل کر سکیں دیکھئے میرے ناظرین وظیفہ فی نفسی ہی حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کیونکہ بعض لوگوں کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص کلمات بھی بتائے ہیں پڑھنے کے لیے اور مخصوص تعداد بھی بتائی ہیں اس لیے وظائف کا پڑھنا یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے لیکن بہت سارے ایسے وظائف ہیں جو حدیث پاک میں دور دور تک نظر نہیں آتے تو کیا ان وظائف کو پڑھنا صحیح ہے دروست ہے دیکھئے میرے ناظرین وہ وظائف جو اولیاء کرام پڑھا کرتے تھے یا بزرگان دین پڑھا کرتے تھے جسے ہم اور آپ وظائف اکابر کہتے ہیں تو اس کو پڑھنا صحیح ہے کی نہیں دیکھئے میرے ناظرین کوئی بھی وظائف جو اولیاء کرام پڑھا کرتے تھے یہ ان کا خود کا تجربہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں اس کو پڑھنے سے یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں اس کو پڑھنے میں کوئی حرچ نہیں ہے لیکن اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے میرے ناظرین آپ کو یوٹیوب پہ آج کل بہت سارے ایسے وظائف ملیں گے نہ جن کا حدیث سے تعلق ہے نہ بزرگان دین کی زندگی سے ثابت ہے بس منگھڑت وظائف آپ کو بہت سارے ملیں گے تو ایسے وظائف سے بچنے کی کوشش کیجئے بہتر یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں سنتوں کی پابندی کریں کسرس سے کلام مجید کی تلاوت کریں یقیناً آپ جس بھی مقصد کے تحت اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گا کیونکہ وظائف میں کامیابی نہیں ہے کامیابی ہے تو نماز میں قرآن پاک کی تلاوت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہاں ٹھیک ہے یہ سارے وظائف اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں شریعت منع نہیں کرتی لیکن آپ ان چیزوں کی پابندی کریں تو یقیناً آپ کی زندگی خوشگوار ہوتی ہوئی نظر آئے گی دعا گوھوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ ہم سب کو دین کی باتیں سکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم